بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ریکارڈ کر رہے ہیں جوز کی ریڈنگ کمانڈز جوز کی ریڈنگ کمانڈز دو ٹائپز کی ہیں یا دو لی آؤٹس کے لیے ہیں یوں کہنا چاہیے ایک ڈیسٹ آپ کی بورڈ لی آؤٹ کے لیے اور ایک لیپ ٹاپ کی بورڈ لی آؤٹ کے لیے آج ہم ڈیسٹ آپ کی بورڈ لی آؤٹ کے لیے جوز کی ریڈنگ کمانڈز ریکارڈ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو فرق بتاتا چلو اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ڈیسٹ آپ کی بورڈ میں نومیرک پیڈ ہوتا ہے جبکہ یوزولی لیپ ٹاپ کی بورڈ میں نومیرک پیڈ نہیں ہوتا تو جوز کی جو ریڈنگ کمانڈز ڈیسٹ آپ کی بورڈ میں بنی ہوئی ہیں وہ نومیرک پیڈ آف کر کے بنی ہوئی ہیں یعنی نم لوگ کو ہم آف کرتے ہیں اس کے بعد ہماری ریڈنگ کمانڈز یا جوز کی کمانڈز جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس پر تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا نومیرک پیڈ آف جب ہم کر دیتے ہیں تو اس کی کیز میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد ہم ریڈنگ کمانڈز سٹارٹ کرتے ہیں نومیرک پیڈ آف کر کے نم لوگ سے ہم آف کریں گے اس کے نم لوگ کے رائٹ پر ہے ڈیوائیڈ جو کہ بن جائے گا لیفٹ ماؤس بٹن اس کے رائٹ پر ہے ملٹیپلائی وہ بن جائے گا رائٹ ماؤس بٹن اس کے رائٹ پر ہے مائنس جو کہ بن جائے گا جاؤس کرسر اس کے نیچے لمبی سی کی ہے پلس یہ بن جائے گا پی سی کرسر اس کے نیچے انٹر ہے انٹر ہی رہے گا انٹر کے لیفٹ پر یعنی کہ نیچے کے بالکل سائٹ لیفٹ پر پیریٹ یا ڈیسیمل کی ہے پوائنٹ کی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو پیریٹ بولتا ہے جاؤس وہ بن جائے گی ڈیلیٹ کی زیرو بن جائے گی انسرٹ کی اس کے اوپر نمبرز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زیرو کو پر تو 1 بن جائے گا انٹ 2 بن جائے گا ڈاؤن ایرو 3 بن جائے گا پیج ڈاؤن 4 بن جائے گا لیفٹ ایرو 5 بن جائے گا کرسر کی سکس بن جائے گا رائٹ ایرو 7 بن جائے گا ہوم 8 بن جائے گا اپ ایرو اور نائن بن جائے گا پیج اپ لیکن ہم تھوڑا سا ہاتھ کی پوزیشن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ہاتھ کی پوزیشن اس طرح سے رکھتے ہیں جب ریڈنگ کمانڈز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تھم رہتا ہے انسرٹ پر یعنی زیرو جو انسرٹ بن جاتا ہے اس پر رہتی ہیں رہتا ہے اس کے علاوہ ہماری تین فنگرز انڈیکس فنگر میڈل فنگر اور رنگ فنگر وہ رہتی ہیں ہماری 4 5 6 پر تو نم پیڈ 5 اس کا جو فوکس پوائنٹ ہے اس پر چھوٹا سا ایک ڈاٹ بھی آپ کو ابرہ ہوا ملے گا تو وہ بن جاتی ہیں نم پیڈ 5 جو بن جاتی ہے کرسر کی اس پر آپ کے میڈل فنگر ہے میڈل فنگر جس پر نم پیڈ 5 پر ہے نم پیڈ 5 کے اوپر اپ ایرو نم پیڈ 5 کے نیچے ڈاؤن ایرو نم پیڈ 5 کے لیفٹ پر لیفٹ ایرو اور نم پیڈ 5 کے رائٹ پر رائٹ ایرو یہ ہو گئی ایرو کیز اب لیفٹ ایرو کے اوپر ہوم رائٹ ایرو کے اوپر پیڈ اپ رائٹ ایرو کے نیچے پیڈ ڈاؤن تو اس طرح سے یاد کرنے میں اور استعمال کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اب میں ایک ورڈ ڈاکومنٹ اس پر اوپن کرتا ہوں جو آس کے مطالق ہے اس پر ہم ریڈنگ کمانڈز اپلائی کرتے ہیں یہ ویلکم نام کی فائل اوپن ہو گئی ہے اب سب سے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کرنٹ لیٹر یعنی جس لیٹر پر ہمارا کرسر موجود ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ کرنٹ لیٹر کرنٹ لیٹر اس وقت کون سا ہے کس پر ہمارا کرسر موجود ہے تو اس کے لیے ہم پریس کرتے ہیں نم پیڈ فائیو ویلکم ساری یہ میں نے انسیٹ نم پیڈ فائیو کر دیا و ڈبلیو ڈبلیو پر ہے یہ ہمارا کرسر اور دوبارہ بھی جب ہم کریں گے تو یہ و پر ہی رہے گا کیونکہ یہ موو نہیں کرے گا لیفٹ رائیٹ اپ ڈاؤن پر موو نہیں کرے گا ڈبلیو پر ہی اس نے بتایا اب ہمیں نیکس لیٹر پر جانا ہے یعنی اگلے لیٹر پر جانا ہے تو اس کے لیے ہم پریس کریں گے رائٹ ایرو یہ رائٹ ایرو میں پریس کرتا جا رہا ہوں اگلے اگلے لیٹر پر یہ آتا جا رہا ہے اب پریویس لیٹر یعنی پیچھے جانا ہے تو اس کے لیے میں کروں گا لیفٹ ایرو یہ و پر واپس آ گیا تو یہ لیٹر کی تین کمانڈز ہو گئیں کرنٹ لیٹر نمپیڈ 5 نیکس لیٹر رائٹ ایرو پریویس لیٹر لیفٹ ایرو اب ہم ورڈ پر جاتے ہیں ورڈ بے ورڈ پڑھنے کے لیے تو کرنٹ ورڈ انسٹ نمپیڈ 5 ویلکم 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 پر ہے یہ اب نیکس ورڈ پڑھنا ہے سوری کرنٹ ورڈ ہم نے پڑھا انسٹ نمپیڈ 5 سے اب نیکس ورڈ ہمیں پڑھنا ہے انسٹ رائٹ ایرو سے یہ اگلے لیٹر ورڈ میں پڑھتا جا رہا ہوں اور پریویس ورڈ کے لیے انسٹ لیفٹ ایرو یہ ویلکم پر واپس آگیا اچھا ورڈ میں ایک اور چوتھی کمانڈ بھی ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے سپیل دا ورڈ ورڈ کو سپیل کرنے کے لیے اس کے لیے ہوتی ہے انسٹ نمپیڈ 5 ٹوئیس یہ اس نے سپیل کر دیا اچھا جب بھی سپیل دا ورڈ کی کمانڈ ہم دیتے ہیں تو سپیلنگ موڈ آن ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم نیکس ورڈ کی کمانڈ دیں گے تو وہ اگلے ورڈ کو بھی سپیل کرے گا سپیس یعنی انسٹ نمپیڈ 5 دوبارہ پریس کروں گا آن یہ آن بتا دیا اب اگر میں نیکسٹ یا پریویس ورڈ پڑھتا ہوں تو اس میں وہ سپیل نہیں کرے گا تو یہ ہو گئی ورڈ پڑھنے کی چار کمانڈز کرنٹ ورڈ انسٹ نمپیڈ 5 نیکس ورڈ انسٹ رائٹ ایرو پریویس ورڈ انسٹ لیفٹ ایرو اور سپیل دا ورڈ انسٹ نمپیڈ 5 دوبارہ پریس اب ہم چلتے ہیں لائن با لائن پڑھنے کے لیے لائن با لائن پڑھنے کے لیے کرنٹ لائن انسٹ اپ ایرو ہیڈنگ لیفل 1 ویلکم یہ بتایا دیا ہے اس نے ہیڈنگ لیفل 1 ویلکم کیونکہ یہ اس لائن میں صرف یہی ویلکم ہی لکھا ہوا ہے اس لئے اس نے اس لائن کو پڑھ دیا کرنٹ لائن نیکس لائن کے لیے ڈاؤن ایرو پریویس لائن کے لیے اپ ایرو یہ دوبارہ ہم ویلکم پر آگئے لائن با لائن پڑھنے میں دو کمانڈز اور ہیں اور وہ ہیں بگننگ آف دلائن اور اینڈ آف دلائن جیسے ابھی میں آ جاتا ہوں یہاں پر یور پر میں آگیا اب اگر مجھے بلکل لائن کے شروع میں آنا ہے تو اس کے لئے میں پریس کروں گا ہوم ہوم سی یہ سی پر آگیا اور اگر بلکل آخر میں جانا ہے لائن کے آخر میں جانے کے لئے میں پریس کروں گا اینڈ اینڈ یہ بلائن پر آگیا تو یہ تھی لائن با لائن پڑھنے کی کرنٹ لائن انسرٹ اپ ایرو نیکس لائن ڈاون ایرو پریویس لائن اپ ایرو بگننگ آف دلائن ہوم اینڈ آف دلائن اینڈ اب ہم چلتے ہیں سینٹنس بائی سینٹنس ایک ایک سینٹنس ہمیں پڑھنا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں کرنٹ سینٹنس کے لئے آلٹ نم پیڈ فائیو نیکس سینٹنس کے لئے آلٹ ڈاون ایرو یہ تھوڑا سا بڑا سینٹنس تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے پیڑا پورا پڑھلا ہے اچھا پریویس سینٹنس کے لئے آلٹ آپ ایرو یہ تین کمانڈز ہو گئیں سینٹنس کی کرنٹ سینٹنس آلٹ نم پیڈ فائیو نیکس سینٹنس آلٹ ڈاون ایرو پریویس سینٹنس آلٹ آپ ایرو اب ہیں پیراغراف کرنٹ پیراغراف کنٹرول نم پیڈ فائیو نیکس پیراغراف کے لئے کنٹرول ڈاون ایرو پریویس پیراغراف کے لئے کنٹرول آپ ایرو یہ تین کمانڈز ہوں گے پیراغراف کی کنٹرول نم پیڈ فائیو کرنٹ پیراغراف کنٹرول ڈاون ایرو نیکس پیراغراف کنٹرول اپ ایرو پریویس پیراغراف اس کے بعد ایک ایک پیج پڑھنا نہیں ہے بلکہ صرف موو کرنے کے لئے ہے وہ کمانڈز دونوں نیکس پیج پر موو کرنے کے لئے کنٹرول پیج ڈاون جیسے پیلی لائن اس کی پڑھ دیتا ہے اور پریویس پیج کے لئے ہے کنٹرول پیج اپ اس کے بعد ہم آتے ہیں ٹاپ آف دو فائل کنٹرول ہوم ابھی کیونکہ ٹاپ آف دو فائل پہلی لائن پر ہے ہم آ جاتے ہیں نیچے کچھ دو تین لائن یہ نیچے آ گئے اب ہم ٹاپ آف دو فائل کی کمانڈ پریس کریں گے تو ہم آ جائیں گے پہلے پیج کی پہلی لائن پر اچھا آپ کی ڈاکومنٹ میں جتنے بھی پیجز ہوں آپ جس پیج پر ہوں جس لائک ہمارے ڈاکومنٹ میں ففٹی پیجز ہوں اور ہم پیج نمبر تھرٹی سیون پر ہوں ہم کنٹرول ہوم کریں گے پہلے پیج کی پہلی لائن پر ہم آ جائیں گے یا ہیڈنگ لیول ون اسی طرح سے ہم کسی بھی پیج پر ہوں گے تو جب ہم کنٹرول اینڈ پریس کریں گے باٹم آف دو فائل کی کمانڈ تو جس پیج پر بھی ہوں گے ہم بلکل آخری پیج کی آخری لائن پر آ جائیں گے ہم دوبارہ سے اس کو کنٹرول ہوم کر کے ٹاپ آف دو فائل آ جاتے ہیں کیونکہ اگلی ہماری جو کمانڈ ہے وہ ہے سی آل یعنی کہ جہاں ہمارا کرسر موجود ہوگا وہاں سے لے کر تو انڈ تک یہ پڑھتا چلا جائے گا اگر ہم اس کو روکیں گے درمیان میں تو ہم روک سکتے ہیں ہالت دے سپیچ کی کمانڈ سے ہالت دے سپیچ کی کمانڈ ہوتی ہے کنٹرول سی آل کی کمانڈ ہوتی ہے انسیٹ ڈاؤن ایرو اور ہالت دے سپیچ کی کمانڈ ہوتی ہے کنٹرول تو ابھی ہم میں اس کو سی آل کی کمانڈ دیتا ہوں انسیٹ ڈاؤن ایرو پیریٹ پر میں نے اس کو روک لیا اب دوبارہ سے insert down arrow کروں گا تو یہ یہی سے دوبارہ شروع کرے گا یہ یہاں میں نے روک لیا اب پھر میں insert down arrow کروں گا تو یہ یہاں سے شروع کر دے گا اب میں نے یہاں پر اس کو روک لیا ہے کیونکہ اگلی کچھ کمانڈز بتانے کے لیے کہ during say all اگر آپ کو rewind اور forward کرنا ہے کہ say all کی کمانڈ اپنے دیوئی ہے جوز پڑھ رہا ہے اور اس دوران آپ کو اگر rewind اور forward کرنا ہے تو اس کے لیے rewind کے لیے left arrow اور forward کے لیے right arrow تو پہلے سے all کی میں کمانڈ دیتا ہوں اس کے بعد rewind اور forward کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ میں forward کر رہا ہوں اب میں rewind کروں گا تو یہ rewind اور forward کی کمانڈ تھی during say all during say all اگر ہمیں speech rate کم یا زیادہ کرنا ہے speech rate یعنی کہ جوز کے پڑھنے کی speed جو ہے وہ اگر ہمیں کم یا زیادہ کرنی ہے تو کم کرنے کے لیے page down اور زیادہ کرنے کے لیے page up تو پہلے میں اس سے all کی کمانڈ دیتا ہوں یہ page up سے میں نے کیا ہے اب slow کرتا ہوں تو یہ ریڈنگ کمانڈز تھیں ہماری جوز کی ریڈنگ کمانڈز ڈسٹاپ یوزرز کے لیے یہ ٹوٹل ٹوٹی ایٹ کمانڈز بنتی ہیں تین لیٹرز کی چار ورڈز کی پانچ لائنز کی تین سینٹنس تین پیرگرافز دو پیجز دو top of the file bottom of the file پھر say all halt the speech پھر rewind and forward during say all اور speech rate کو increase اور decrease کرنا during say all تو انشاءاللہ نیکس سیشن کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ دوبارہ ملیں گے نسٹ آب نسٹ آب